ناظرین ٹی وی ٹوڈے ٹوی ٹونٹی فور نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے بدعنوانی کے الزامات کے درمیان اے سی بی کے عہدداروں نے حیدراباد میں متعدد مخامات کی تلاشی لی انٹی کرپشن بیورو اے سی بی نے بدعنوانی کو بینخاب کرنے کی اپنی کوششوں کو تیز کرتے ہوئے آج حیدراباد میں چھ مخامات پر وسیع پیمانے پر معاینہ کیا ان تحقیخات کا مرکزی نقطہ حیدراباد سنٹرل کرائم سٹیشن سی سی ایس ایسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس اے سی پی امہ مہشور راو ہے جن پر اپنی معلوم آمدنی کے ذرائع سے غیر متناسب اساسے یعنی کے جائداد رکھنے کا الزام ہے اے سی بی نے آج صبح صویرے اشوک نگر میں امہ مہشور راو کی رہائشگاہ پر تلاشی کی اس کے ساتھ ہی عہدے داروں نے راو کے دوستوں اور رشتہ داروں کے گھروں تک اپنی جانچ کو بڑھایا جس کا مقصد غیر خانونی جائداد کے مزید شواہد کو بینخاب کرنا ہے امہ مہشور راو جو خاص طور پر ہائی پروفائل ساہیتی انفرا کیس میں تفتیشی آفیسر ہیں خود کو ان تحقیخات کے مرکز میں پاتے ہیں ان کے خلاف الزامات میں اہم بے ذابطگیاں اور اپنے سرکاری عہدے کا غلط استعمال کرنا شامل ہے اسی طرح کی پیش رفت میں اس سے قبل بنجرہ ہلس میں مقیم تاجیر سرنچ چودری نے سابق ٹاسپوس آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی رادہ کشن راو سابق وزیر ایرابلی دیاکر راو اور اے سی پی امہ مہشور راو کے خلاف سنگین شکایت درج کرائی ہے چودری نے الزام لگایا کہ اگسٹ دوہزار تئیس میں اسے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا حملہ کیا گیا اور ملزمہ نے ان سے جبرن پیسے وصول کیے چودری کی شکایت میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اے سی پی امہ مہشور راو نے مبینہ طور پر تھپڑ مارا اور انہیں ایک فلیٹ کی ملکیت وی جے کو منتقل کرنے پر مجبور کیا جو مبینہ طور پر سابق وزیر کے رشتے دار ہیں مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں مزید تازہ ترین خبروں کو لائک کریں مزید تازہ ترین خبروں کو لائک کریں